جی سٹوڈنٹس تو اب ہم نے پڑھنا ہے برین کے سسٹم کو ڈیٹیل میں ہمارا لیمبک سسٹم جو ہے یہ لوکیٹیڈ ہے ایک آرک کی طرح تھالمس اور سیرگرم کے درمیان میں امگڈالا ہم نے ابھی پڑھا ہم نے ابھی آپ کو بتایا ہیپو کیمپس اور تھالمس ان کے اوپر ہے تو یہ جناب ہمارے مختلف جذبات پیدا کرتا ہے خوف کے ڈر کے ٹرینکویلٹی یعنی اگر تھوڑا سا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سر جیسے چکرانے والا اس طرح کی ریسپونسز پیدا کرتا ہے بھوک پیاس خوشیاں جو ہم محسوس کرتے ہیں تو ہم مسکراتے ہیں ہستے ہیں خوش ہوتے ہیں تو اس طرح کے جو جذبات ہمارے ہوتے ہیں یہ اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہماری آداش بنانے میں بھی مدد دیتا ہے ہائپو تھالمس امگڈالا ہپو کیمپس یہ سیرگرم کے ریجن کے پاس پائے جاتے ہیں ہائپو تھالمس جو ہے یہ ہارمون پروڈکشن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے بہت سارے امپورٹنٹ ہارمونز بناتا ہے اس کا باقی کے جو حصے ہیں اس میں باڈی ٹیمپریچر میں اس کے کنٹرول ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھوک لگنے کا جو فیلنگ ہے وہ مینسٹرول سیکل جو فیمیلز میں چلتا ہے جس میں ایک پروڈکشن ہوتی ہے وہ ریپروڈیوچ کرنے کے قابل ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے جسم میں اس کو دیکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اسی طرح امکڈیل ہے جو ہے اس میں نیورونز کے کلسٹرز پائے جاتے ہیں یہ ہمیں مختلف طرح جذبات ہیں اسی کے لیے بھی خوشی کے غمی کے اچھے برے نفرت اس طرح کے جذبات اس طرح کی فیلنگز پیدا کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں جو ہیپو کیمپس ہے یہ لانگ ٹرم میموری فارم کرنے میں مدد دیتا ہے لانگ ٹرم میموری کا مطلب ہے کہ ہماری کچھ جو یاداشت ہوتی ہے وہ دو طرح سے کام کرتی ہے ایک شورٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم شورٹ ٹرم وہ ایسی یاداشت ہے جس میں ایسی باتیں آپ کو ذہن میں رہیں گی آپ کو یاد رہیں گی آپ کی یاداشت میں رہیں گی جو کچھ دنوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے ہوں گی اور اس کے بعد آپ اس کو بھول جائیں گے مثال کے طرح پر سرڑک پر آپ نے کوئی ایونٹ دیکھا آپ کو ایک دو دن یاد رہے گا اس کے بعد آپ کی وہ میموری سے ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارا دماغ ان کو ختم کرتا رہتا ہے تو یہ شورٹ ٹرم میموری میں آتے رہتے ہیں اس کے بعد لانگ ٹرم میموری جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری یاد داشت میں قائم دائم رہتی ہیں جیسے کہ جو ہمارے دل سے بھی قریب ہوتی ہیں تو ایموشنلی بھی قریب ہوتی ہیں ہم خود بھی ان کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یہ وہ ہوتی ہیں میموریز جن کو ہم زیادہ دیر کے لئے یاد رکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے لیسنز بھی ہیں جو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں ہیں جو آپ کو آج بھی یاد ہے پرانے پریوییسٹور اس طرح سے آپ کی دو طرح کی میموری ہے تو جو آپ کا لرننگ کا پروسس ہے جس میں آپ سیکھتے ہیں اس کا لانگ ٹرم میموری اور ہپو کیمپس سے تعلق ہے سیریبرم بیسکلی برین کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے اس کا دو حافز جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کو ہمی سفیر بولتے ہیں ہمی کا مطلب آدھا سفیر کا مطلب گول تو یہ سارو کو اگر ہم اوپر سے دیکھیں تو پھر نظر آتا ہے تو یہ حافز جو ہیں دوسرے ایک ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں لارج بینڈ آف ایگزونز کارپس کیلوسم سے یہ ایک دوسرے ایک ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو پچھلی ڈائیگرام میں ابھی بتایا بھی تھا کہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کارپس کیلوسم پورے ایک بینڈ کی شکل میں اگزیکلی سیربیرل کارٹیکس کے نیچے پایا جاتا ہے تو یہ ہم نے ابھی اس کا فنکشن بھی پڑھ لیا کہ یہ کیا کرتا ہے یہ دونوں سیربیرل ہمی سفیر کے درمین میں لنک بناتا ہے پیدا کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بلینز آف نیورونز ہیں پیکڈ ان دا برین جس کی وجہ سے ہمارا دماغ ہماری زہانت ہمارا سب کچھ جو برین نے کٹرول کرنا ہے اور ہمارا جو برین اس میں جو فولز پائے جاتے ہیں فنگر لیک پروڈیکشنز آپ کو لگتے ہیں وہ سرفس ایریا بڑھتے ہیں جتنے زیادہ سرفس ایریاں ہوں کو اتنے نیورون ہوں گے جتنے زیادہ نیورون ہوں گے اتنا ہمارا برین ایکٹیو ہوگا انٹیلیجنس وغارہ یہ سب ہوگا اور ان کو کنولجنس بہتے ہیں تو سوچ بچار فیصلہ کرنے کی قوت یہ سب جو ہے نا ہمارے دماغ سے چیزیں جو ہے وہ تعلق رکھتی ہیں سیریبرل کارٹیکس جو ہے یہ پرائیمری سینسری ایریاز پیدا کرتا ہے آئیس کے ساتھ لیئرز کے ساتھ اس طرح کی انیوالی انفرمیشن کو پروسس کرتا ہے اور جیسے کہ ہم آنکر سے کچھ دیکھ رہے ہیں اور ہم کانوں سے جو باتیں سن رہے ہیں تو یہ نیر بائے جو اسوسییٹیو ایریاز ہوتے ہیں دماغ میں مخصوص مخصوص میں یہ جو انفرمیشن ہے بھیجتا رہے ہیں اسی طرح ہمارا ایک سپیچ سے ریلیٹڈ بھی ایریا ہے جو کہ ہمیں بولنے میں مدد ہم نے کیا بولنے ہیں ہم کیسے بولتے ہیں ہم اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرتے ہیں ہم بات کیسے کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو ٹیچ کے سینسیشن ہیں وہ بہت بیسے تو ہمارے جسے میں پورے جگہ پر ٹیچ ریسیپٹریس موجود ہیں آپ کو کہیں پر بھی ٹیچ کیا جائے تو آپ کو وہ فیلنگ وہ موڈیلٹی فیل ہوگی لیکن اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے مثال کہ آپ پر اگر کوئی گرم چیز آپ کو چھو جاتی ہے تو آپ فوراں اس چیز کو ہٹاتے ہیں ابھی آپ کو صحیح سے نظر بھی نہیں آرہی ہوتی ہے آپ کو کوئی چیز ٹوبری ہوتی ہے تو آپ فوراں اس چیز کو ہٹاتے ہیں تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اس لیے اتنے بہتر طریقے سے ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ بہت زبردست طریقے سے کام کرتا ہے پھر اس کے علاوہ آپ کی ذہانت انٹیلیجنس جیسے میں نے آپ کو بھی کہا ریزنگ جو آپ سوچ ویچار کرتے ہیں جانجمن جو آپ فیصلہ کرتے ہیں یہ بھی آپ کے دماغ سے لنک کے باتیں اب لیفٹ سیریبرل ہیمی سپیر مزیقی بات یہ ہے کہ وہ آپ کی دائے طرف کنٹرول کرتا ہے اور آپ کا جو دائیار فیریبرل ہیمی سپیر وہ آپ کے جسم کے بائیں ہیسے کو کنٹرول کرتا ہے تو یہاں پر اس کراوس والا ارینجمنٹ ہے میڈ برین جو ہے یہ یومنز میں تھوڑا سا چھوٹا ہے برکی کچھ اوگنیزم میں تھوڑا سا بڑا ہے تو یہ ریفلیکس مومنٹ آف آئیس کو کنٹرول کرے گا ہماری آکو کا اچھا پکنا آڈیٹری ریلے سینٹر یعنی ہمارے کان سے بھی دماغ تک جاتی ہے تو ہم جو کچھ سنتے ہیں ہم اس کو یاد رکھتے ہیں ہمیں آوازیں پہچانی ہوتی ہیں یہ ہمارا یاد داشت میں ہوتا ہے اس طرح سے کنیکشن ہے برین کا ہمارے سینس آرگن سے جس میں ہماری آنکھیں ہیں ہماری ناک ہے ہمارا کان ہے جو کہ ہمیں مددگار ثابت ہوتے ہیں مختلف سینسز جو ہمیں کو ڈیٹیک کرنے کے لئے ہائن برین میں میڈولا پونز اور سیری بیلم آتا ہے بلڈ تیشہ کو کنٹول کرتا ہے اور سوالویں ہمارے جو نگلنے کا عمل ہے خوراک کے نگلنے کا عمل ہے اس کو کنٹول کرتا ہے سرٹن نیورونز اور پونز روکیٹڈ اباب دا میڈولا آپ جاتے ہو کہ جب ہمیں نیند کا اثر آتا ہے ہمیں نیند فیل ہوتی ہے ہم بار بار باسیاں لیتے ہیں ہماری آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں ہم تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں اور ویکفول لیس جب ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں ہماری نیند پوری ہو جاتی ہے تو ہم اس دوران یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی تو سلیپ نیند میں آپ کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں آپ بالکل انیکٹیو ہوتے ہیں بس آپ صرف دائے بائے کروٹے لیٹ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ ویکفول لیس آپ جاگ رہے ہیں تو آپ ایکٹیو لی کام کر رہے ہیں تو آپ کا جسم کے یہ حصے آپ کو ان باتوں کے لیے تیار کرتے ہیں سہری بیلم is important in جس ڈیووری best developed in birds سہری بیلم بیلم وچہ ہر بڑی بیلم بہت زیادہ بھی بھی بیلم ہرام مغز ہے یہ چھوٹی سی نیرو ٹیوب لائک سٹرکچر ہے اندر سے ہالو ہے کیونکہ اندر ایک کیاوٹی بنی ہوتی ہے اس میں سیریبرو سپائنل فیورڈ بھروڈ ہوتا ہے جسے سی ایس ایف کہتے ہیں ہم نے ابھی پڑا تھا ہمارے جسم نے ہپ کرڈل سے پہلے پہلے جہاں وہاں تک پہنچتا ہے اور اطراف میں دائیں اور بائیں جو نروز ہیں اس کا ایک جان بچھا دیتا ہے اس میں سے نکلنے والی نروز کو سپائنل نروز کہتے ہیں اگر ہم اس کے کروس سیکشن کریں اور اس کو اندر سے دیکھیں تو اس میں بٹر فلاہ کے جیسا گری میٹر اندر ہے اور باہر کی طرف وائٹ میٹر ہے گری میٹر اور وائٹ میٹر کیا ہے گری میٹر اور وائٹ میٹر جب آپ برین کو اور سپائنل کارڈ کو گروس ایکشن سے کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو نظر آتے ہیں گری میٹر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈارکر ان اپیرنس ہوتا ہے اور وائٹ میٹر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کلیر شفاف ان اپیرنس ہوتا ہے گری میٹر کو گری میٹر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں نیورونز کی سیل باڈی زیادہ اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں جن پر میلین کی شیتھ نہیں چڑی ہوتی ہے اس لیے رنگہ تجھے ہے وہ تھوڑا سی گہری گری سی نظر آتی ہے جبکہ وائٹ میٹر کو وائٹ میٹر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں مائلینیٹڈ ناف فائبر ہوتے ہیں اور ان کے بندل ہوتے ہیں لیکن سیل باڈیز نہیں ہوتے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں اس لیے وہ وائٹش سا نظر آتا ہے تو اس لیے اس کو وائٹ میٹر کہتے ہیں تو گری میٹر اور وائٹ میٹر میں جو یہ فورک ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہ آپ سے پیپر میں دو نمبر کا پوچھا جا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر انہوں نے سپائنل کارڈ کو کٹ کی ہے یہ ڈائیگرام ہم نے سپائنل کارڈ کی جو تھی وہ ریفلیکسات میں بھی دیکھی تھی تو اندر تتلی نمہ سٹرکچر ہے جو ہم نے کٹ کر کے دیکھا ہوئے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کو گول ایک سوٹا سا سٹرکچر نظر آ رہا ہے جو اس کی سینٹرل کنال ہے جس میں سائرل برو سپائنل فلورڈ بھر ہوتا ہے اب جو اندر کی طرف تتلی نمہ حصہ ہے یہ تھوڑا سا گری گری ہے آپ ہی بک میں انہوں نے اس کو بلو کلر کر دیا لیکن ہوتا ہے گریش سوٹ تو اسے گری میٹر کہتے ہیں اور جو باہر وائٹ سا شفاف آپ کو نظر آ رہا ہے وہ وائٹ میٹر ہے دونوں اطراف میں آپ کو نظر آ رہی ہے نرو نکلی ہوئی ہیں نرو کی دو جڑے ہوتی ہیں ایک دورسل روٹ کہہ لاتی ہے اور ایک نیچے کی طرف ہوتی ہے جو وینٹرل روٹ کہہ لاتی ہے دورسل روٹ میں کھولا وائس ہوتا ہے یہاں سے جب نیورون گزر ہوتے ہیں تو ان کی سیل گوڈیز اس حصے میں اگری گیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو دورسل روٹ گینگلیون کہتے ہیں یہ دورسل روٹ میں پائی جاتی ہے لیکن وینٹرل روٹ میں نہیں پائی جاتی ہے تو وہ نروز جو کہ سپائنل کارڈ سے نکلتی ہیں یہ پیریفرل نروز آگے لیڈ کرتی ہیں بیسکلی تو یہ سپائنل نروز کہلاتی ہیں اور یہ ہمارے جسم میں سپائنل نروز کا ایک پورا جال بچھا دیتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وینٹرل روٹ جو ہے اس میں م سپائنل کارڈ کی موجودگی بھی ظاہر ہو رہی ہے اور اس میں سیل گوڈیز اکتھی بھی ہو رہی ہے سپائنل کارڈ جو ہے اس کے بڑی امپورٹنس ہے یہ لنک پیدا کرتا ہے باقی کی بوڈی کا بلین کے ساتھ اور یہ بڑا ہی امپورٹن فنکشن پر فارم کرتا ہے اس طرح سے